یہ والا جو پارسل ہمیں پتہ کہاں سے آئے یہ آیا ہے ڈریکٹ ہمیں چائنہ سے تو اس پارسل کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اس کے اندر ہے باقی ڈیٹیل آپ اس کے اوپر پڑ سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارا جو پارسل انبوکس ہو چکا ہے اس کے اندر ہے کوائلز جو کہ ہے ویپ کی ہیں پی ایٹ ہے جو کہ چائنہ کا ویپ ہے تو اس کی کوائل مجھے کہیں سے بھی نہیں ملی تھی بہاولپور یا پاکستان سے تو یہ میں نے پھر چائنہ سے آرڈر کر دی یہ میں نے آرڈر جب کی تھی دو پیس کی ہیں یعنی کہ پانچ پانچ کی دو تو انہوں نے پیسے پورے لیے ہیں لیکن مجھے ایک پیس بھیجائے پانچ کوائلیں بھیجی ہیں صرف تو باقی ان سے کافی بحث کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ اس مان تھا تو باقی آپ کو پیسے ریٹرن کر دی جائیں گے تو پیسے ریٹرن ہو گئے مسئلہ کیا ہوا کہ میں نے پہلی بار علی ایکسپریس سے پرچیز کیا تھا یہ اور بہت سارے مسئلے آئیں مجھے نہ تجھے کال اٹھاتے ہیں کوئی بھی پاکستان میں جتنی بھی ان کی برانچی تھا کسی نے کال نہیں اٹھا سامباد والے نے ایک بار بات سنی ہے اور اس نے مجھے اتنا بتایا آپ کا پاسل جو ہے لیپٹ کے ذریعے آپ کو ریٹرن ہو چکا ہے جبکہ مجھے ریٹرن نہیں ہوا تھا تو بہت مسئلے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے پہلی بار یہاں سے پرچیز کیا تھا لیکن کوئنڈ میں ریزلٹ کے نکلا ہے کہ میری کوائلیں بھی آگئیں اور میرے جو پیسے باقی جتنے بائیتے تھے وہ بھی مجھے ملیں تو علی ایکسپریس کی جو پاکستان کی سروسیز ہیں کسی کام کی نہیں ہے کوئی بھی کال نہیں اٹھاتا میں ہفتے سے ڈیڑھ ہفتہ بہت زلیل ہوں ہر کسی کو کال کی جتنے نمبر مجھے دیئے گئے سب پہ کال کی کسی نے کال اٹھائی ہی نہیں مجھے دیئے گئے